پانچ سال آپ نے اس پردیش کی عرطبی بستہ کا بیڑا گر کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ان کو یاد رہنا چاہیے کہ دو ہزار نو میں کس کی سرکار تھی انگریز جائے بیٹھ جائے گی یا تو وہ دیوالیا ہو جائے گی یا اس کا کرکی کرنا پڑے گا ان کے کھٹا کٹ پٹا پٹا ٹکا ٹک کی بیوکوفی میں خود ہماشل سرکار کے سنسادن ہماشل کی جنتہ کے سنسادن نیلامی کے کگار پر کھڑے ہوئے دو ہزار نو سے یہ کیس تھا اور پچھلی جو بھارت آفرنٹ پریمیم میں موزر بیار نے ایک پروجیکٹ لیا اس پروجیکٹ پر انہوں نے بولی بولی اور آفرنٹ پریمیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاور پروجیکٹ چلے یا نہ چلے سرکار کو وہ پیسہ ان کو دینا تھا تو اس اپرنٹ پریمیم میں جو ہمارے اس سمیں کی ارجان نیتی تھی دو جان نو میں کیونکہ میں بھدھائک بھی تھا اس ارجان نیتی بنانے میں میری بھی تھوڑی بھومی کا تھی تو مجھے اس لئے اس کی زیادہ جان کریے اس میں ہم نے ریجر پرائیس رکھا دس لاکھ رپیا پر میگا وارٹ دس لاکھ پر بولی بولنی تھی جو اس نے کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے دوارہ بولی جانے دی تو اس میں دس لاکھ میگا وارٹ سے زیادہ بولی بول کر موجر بیر کو یہ پاور پروجیکٹ الارٹ ہو گیا موجر بیر نے کبھی یہ اس پروجیکٹ کو شروع نہیں کیا اور پھر اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے اس میں کوئی گوھر نہیں کیا جارام ڈھاکر جی جو کہتے ہیں نا ان سے پوچھا جانا چاہے کہ پانچ سال آپ نے اس پردیش کی عرض بیوستہ کا بیڑا گر کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے تو اس کے بعد آر بیٹریشن میں گئے اور مجھے آر بیٹریشن میں یہ کہنا ہے کہ آر بیٹریشن میں سرکار کے کیسز جیتے نہیں ہیں اب چونسل کروڑ ماجل پردیش کے لئے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے لیکن ہم لگل پہلو پر لڑ رہے ہیں ہم نے اسی مہینے دو پے دی تین ہزار کروڑ پے اپنے سرکاری کرمچاری آدھکاریوں کو بانٹا تو چونسٹھ کروڑ جمع کرانے میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن جڑیشری کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان چیزوں کا دھیار رکھا جائے کہ ہمیں کس نیام اور روز کے تحت اس پرکار کے جو فینسلے ہیں وہ کر رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آر بیٹریشن کے پیسے جو جمع کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کیس کو لڑیں گے اور جوڈیشری نے ہم نے جب ایک اور آر بیٹریشن کیس میں جس میں آدانی جی کے دو سو اسی کروڑ پہ تھے اس کو بھی ہم نے جوڈیشری نے ہمارے پکش میں فینسلہ دیا ہے اور اس معاملے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو چونسٹھ پورٹ دینے کی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے جوڈیشری کے پاس جو ہمارے بکیل ہے انہوں نے کیا پریجنٹ کیا یہ بڑی دیکھنے والی بات ہے تو میں اس کا بھی دھن کر رہا ہوں اور جو ہمارا آر بیٹریشن کے خلاف افیل ہے اس کو ہم دائر کرے گی جہرام صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات یہ ہو گئے ہیں ہمارچہ پردیش کے کہ راجے سچی والے نیلام ہو جائے گا ویدان صبح نیلام ہو جائے گا نہیں وہ جوڈیشری نے جس پر کار کہا ہے انہوں نے نیلام تو بھارتی جنتہ پارٹی کے جہرام تھاکور جی پانچ سال پہلے کر گئے جو چنابوں سے پہلے پانچ ہمارچہ پردیش میں بہت سے ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں اور ہائیڈرو پروجیکٹس جب بھی لگائے جاتے ہیں تو نشطہ طور سے اپ فرانٹ منی دیا جاتا ہے اور یہ ایسے ایک کیس نہیں ہے ملٹپل کیسز ہے چاہے وہ بڑے پروجیکٹس ہیں چاہے وہ پی ایس یوز کے پروجیکٹس ہیں چاہے وہ انڈویجول کے پروجیکٹس ہیں تو اس میں یہ چیزیں چلتی ہیں اور بہت سے باری ایسا ہوتا ہے کی پروجیکٹ ایگزیکیوٹ فور ویریس ریزنز چاہے وہ ایف سی اے کی کلیرنس ہے فار اے کی کلیرنس ہے چاہے لانڈ اویلیبیلیٹی کی پرابلمز ہیں یا اور کوئی پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتا ہے تو نشطہ طور سے جو اس کا سمیں تیتھی ہے جب اس پر پورا نہیں ہوگا تو جو بڑر ہے یا جن کو ایوارڈ ہوا ہے اس پروجیکٹ کے ایگزیکیوشن وہ کوٹ میں جاتے ہیں کہ ہمارا اپ فرنڈ منی واپس دیا جائے ایسے بہت سے کیسز ہیں میں نے پہلے بھی ادھارن دیا کہ جب جہانگن تھوپن تھوپن پواری پروجیکٹ تھا یا اور بھی ایسے پروجیکٹ سے جس میں اپ فرنڈ منی جمع کیا گیا تھا اور وہ کیسز چاہے وہ ادانی کے ہے چاہے وہ براسکونز کے ہے چاہے وہ ریلائنس کے ہے وہ آلڑی کوٹ میں چلے ہوئے ہیں اس میں بھی اس میں بھی کروڑ روپے کا اپ فرنڈ منی ہے تو یہ this is one of the case اور یہ ہمارا چل میں نہیں ہر ہر راجیہ کے ہر سرکار میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں آج اس میں پچھلے کل ماننے ہائی کوٹ نے جو آرڈر دیا ہے اس پہ تو میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گا مگر جیسے ہمارا چل بھون کو اس میں اٹیج کرنے کی بات کری جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لیگل ویس ہے کیونکہ ہمارا چل پردیش کا جو ہمارا چل بھون ہے دلی میں وہ پورے ہمارچل کا ایک آئینہ ہے ایک پکچر ہے اور ایک ہمارا سٹیٹس سیمبل ہے ہمارچل پردیش کا تو اس کو اس طریقے سے اٹیج ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے لیگل اوپینیم لیا جائے گا کہ اس کو آگے ایسیل پی کے روپ میں سپریم کورٹ میں کرنا ہے یا ڈبل بینچ میں کرنا ہے میں اس کا لیگل ایسپیکٹس ابھی مجھے اتنے کلیئر نہیں ہیں مگر جو بھی اس میں لیگل وی آؤٹ ہے کیسے اس کو آگے ہم نے چیلنج کرنا ہے definitely that will be done اور یہ چیزیں چلتی رہی گی جیسا میں نے کہا یہ instant case جو ہے یہ دو ہزار نو کا ہے دو ہزار نو سے یہ مسئلہ چلا ہوا ہے جس میں الگ الگ کوٹ سے الگ الگ orders آئے ہیں کبھی سرکار کے پکش میں آئے ہیں کبھی سرکار کے ورود آئے ہیں یہ بات ہے مگر اس کو جو راجنیتک روپ سے جوڑنے کی کوشش کری جا رہی ہے اور لگتار اس میں بھاجپا کے نتاؤں کے بیان آ رہے ہیں تو ان کو یاد رہنا چاہیے کہ دو ہزار نو میں کس کی سرکار تھی دو ہزار نو میں آدھرنیا پریم کمار دھومل جی ہیماچل پردیش کے مکھے منتری تھے اور بھاجپا کی سرکار ہیماچل میں تھی اس سمیں ہم اس کو اس سمیں سے یہ میٹر چلا ہوا ہے اس سمیں سے یہ کوئی یہ کوٹس میں ہے تو سرکاریں تو کنٹینیوٹی میں چلتی ہے ایک سرکار کی لائیبلٹی دوسرے پہ آتی ہے دوسرے سرکار کی لائیبلٹی تیسرے پہ جاتی ہے اس کو راجنیتک رنگ دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے ہیماچل کی سرکار دیوالیا ہونے کے کگار پہ ہے ہیماچل میں سکھو جی کی سرکار ہے کانگریز کی سرکار ہے ہیماچل میں ان لوگوں نے چناؤ کے سمیں بڑے بڑے وعدے کیے کہ ہر مہیلہ کو پندرہ سو رکھتیا دیں گے آج ہر مہیلہ ان کو پکڑ پکڑ کے ان کے کولر پکڑتی ہیں یہ دینے سے ساف ساف بھاگ چکے انکار کر چکے ہیں ہیماچل میں ایک آرثی کی ستی اتنی بدحال ہو چکی ہے کہ وہاں کے منشٹر کو اور بیدائکوں کو ان لوگوں کو اپنا ویتن ڈونیٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے آج سمچار مل رہا ہے کہ ہیماچل بھون کا بجلی کا بل نہیں دینے سے کڑکی کی کڑکی کے آورڈر آ گئے ہیں آپ اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھیں تو جہاں جہاں کانگریز جائے بیٹھ جائے گی یا تو وہ دیوالیا ہو جائے گی یا اس کا کڑکی کرنا پڑے گا تو یہ بہت بڑا سمچار ہے کہ دلی کا ہیماچل بھون کا کڑکی ہونے جا رہا ہے بجلی کمپنیوں کا بھکایا نہیں دے پائے ہیں ایسی استطی میں کانگریز کی نیتی اور نیت کیا ہے یہ پورے دیش کے لوگوں کو دکھ رہا ہے راہل گاندی جی جباب دیں کی کیا وہ سرکاریں سرکاری سمپتیوں کو کڑکی میں لے جانے کے لیے بنواتے ہیں یہ جنتہ کی پروپرٹی ہوتی ہے اور جنتہ کی پروپرٹی اگر کرک ہونے لگے تو ایسی کانگریز کو دھکار ہے ان کو دیش سے اور ہیماچل پردیش سے معافی مانگی چاہیے سماجبادی پارٹی نے الیکشن کمیشن کو سکایت کی ہے کہ مسلم مہلاؤں کو ڈرائی جا رہا ہے ان کا ووٹر آئی ڈی چیک کرنا تو law and order میں ادھکار ہے اگر کوئی اسے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی زیادہ چیکنگ ہونی چاہیے ایک کہاوت ہے نا کہ گھر میں کھانے کو نہیں اممہ چلی بھنانے گھر پھوک تماشا دیکھ اب کھٹا کھٹ پھٹا پھٹا ٹکا ٹک پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالا اور انہوں نے اپنے سنسادنوں کی چنتہ نہیں کی وطی سنسادنوں کی چنتہ نہیں کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کے کھٹا کھٹا پھٹا ٹکا ٹک کی بیوکوفی میں خود ہماچل سرکار کے سنسادن ہماچل کی جنتہ کے سنسادن نیلامی کے کگار پر کھڑے ہوئے ہیں موسیقی